بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو آپ کو جس کرن پر نظر آ رہا ہے یہ ایف سی کارب جو فرنڈیر کارب ہے اس میں جوبز آ چکی ہے اور اس میں جو جوبز ہے اور اپلائی کون سی ٹیٹ پہ آپ کون سی اور قوم والے کس تاریخ کو جائیں گے اور اس میں جو سیٹ ہے نرسنگ ہے جی ڈی سپائی ہے اور کلرک ہے اور ایمی سپائی ہے اور نائو حاتیب ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا اور اگر میری چینل پہنے تو سب سے پہلے میری چینل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور بلک ہے اگر آپ کو لازمی کٹک کیجئے دا کیسے طرح نہیں نہیں جوب کی اپ ڈیٹ آپ کو بلا طائر پہنچ تیرے بروقت اپلائی کر دیرے یہ فرنڈیر کورن آت صبح ہے برپختون خواہ کی میں جوبز آ چکی ہے اور اس میں جو جوبز ہیں پہلے نمبر پر میں آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ لور چترال ہے اٹارہ سولہ مای دو ہزار بائیس کو ہیٹ کوارٹر چترال سکاوٹ چترال جائیں گے اس طرح تین نمبر پر اپر دیر ترائیس چوبیس مای دو ہزار بائیس کو ہیٹ کوارٹر سکاوٹ ستمرگرہ ہو جائیں گے اس طرح باجوڑ والے مردان والے چرسدہ افر پشاورا جو ہے اکتیس تیس مای دو ہزار بائیس کو سکاوٹ ٹریننگ اکیڈمی ورسک جائیں گے اس طرح ترغانے بڑ گرام کوئیستان ٹانگ افر ٹانگ ساؤت بنو کرم سواد مالکان مومن مومن ایجنسی والے جو ہے چودہ تیرہ جون دو ہزار بائیس ہیٹ کوارٹر مومن رائیفل غالہ نیک ہو جائیں گے اس طرح پشاور والے جو اس طرح سوابی والے اکیس انیس مای دو ہزار بائیس سکاوٹ ٹریننگ اکیڈمی ورسک پشاور والے جو ہے اوار ٹائس چابیس مای دو ہزار بائیس سکاوٹ ٹریننگ اکیڈمی ورسک نوشیرہ کوہارڈ ایف آر کوہارڈ ایباد آباد مانسیرہ حریپور اوروزگی ایجنسی کورم ایجنسی لینات عزرستان ٹریڈ سولجر کلرک نرسنگ یہ اوروزگی ایجنسی والے اور اس طرح حیبر ایجنسی والے جو ہے تین چار جون دو ہزار بائیس سکاوٹ ٹریننگ ورسک کو جائیں گے اس طرح جو سپیشل کیڈر جو مرد حضرات جو سپیشل ٹریڈ والے جو جوبز ہیں سٹینو ٹائپیس جو ہے وہ سارے جوب کومبی والی ہوں گے وہ ورسک کو آئیں گے جس کے پیکے جس کونے سے بھی تعلق رکھتے ہیں وہ تیرہ جون کو دو ہزار بائیس کو سکاوٹ ٹریننگ آکیڈمی آئیں گے سٹینو ٹائپیس کے لئے اس طرح دوسری نمبر پر ہے سولجر کلرک جو یہ بھی پوری کی پیکے سے جس کونے سے بھی ہو آپ کی پیکے کے سولجر کلرک کے لئے چودہ جون دو ہزار بائیس سکاوٹ ٹریننگ آکیڈمی ورسک کو آئے گے اس طرح ایمی جو پندرہ جون ہے یہ بھی آل کی پیکے سے آپ سکاوٹ ٹریننگ آکیڈمی ورسک پندرہ جون کو آؤں گے ایمی برتے کے لئے اس طرح نرسنگ سولہ جون دو ہزار بائیس کو سکاوٹ ٹریننگ آکیڈمی ورسک کے لئے نرسنگ کے لئے آپ پوری کی پیکے سے سولہ جون دو ہزار بائیس کو آ سکتے ہیں اس طرح جی ڈی سپائی جس کے لئے تعلیمی قابلت ہے جی ڈی سپائی کے لئے جو ہے میٹرک پاس ہے سٹینو ڈائپیس کے لئے انٹر میڈر فرس ڈیویجن بیمائی کمپوٹر ایمی ایس آفیس شارٹ ہینڈ آج سی الفاظ پر منٹ بی اے بی ای سی ایم ای سی پاس امیدواروں کو ترجیح دی جائے گی جن کے لئے انٹر میڈر میں فرس ڈیویجن ضروری نہیں ہے جس کا بی اے ایم ای بی ای سی ہے تو ان کے لئے فرس ڈیویجن ایف ای سی میں نہیں ہے اس طرح سولجر کلر کے انٹ اس کے لئے جو رکارمنٹ ہے انٹر میڈر فرس ڈیویجن با می کمپوٹر مس آفیس بی ای سی ایم ایم ای سی پاس امیدواروں کو ترجیح جائے گی اور جس کا ایم ای بی ای بی ای سی ہے تو ان کے لئے انٹر میڈر میں فرس ڈیویجن ضروری نہیں ہے سولجر کلر کے لئے اس طرح ای 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 می ای ایف ای سی پرائمری پری انجینئرنگ فرس ڈیویجن میکینیکل ویل انجین میکینیک آرمر سرکاری یا غیر سرکاری داروں سے الحاق منظور شدہ ڈیپلومہ ہولڈر کو ترجیح دی جائے گی اس طرح نرسنگ کے لئے جو ہے ایف ای پری میڈیکل فرس ڈیویجن نرسنگ اور لیبارٹری اسسٹن سرکاری یا سرکاری داروں سے منظور شدہ ڈیپلومہ ہولڈر کو ترجیح دی جائے گی اس کے لئے چکت جو ہے پانچ فورٹ چھ انچ ہے اور دو انچ شہدہ بچوں کے لئے دو انچ رائت ہے اور پانچ فورٹ اٹھ انچ اور اس سے زیادہ قدوالوں کو ترجیح دی جائے گی اس طرح چاہتی ہے جو اکتی ضربے تین تیس انچ ہے عمر کی حد جو ہے اکتی جولائی دو زربائیس کم اس کم سترہ سال اور ترہیس سال سے زیادہ نہ ہو اور فرنٹیئر کور شہدہ بچوں کے لئے پر ایج ٹو سال رائت ہے صرف سولجر کلرک اور سٹینو ٹائپسٹ بی یا ایف ای بی ای سی پاس مدواروں کو دو سال اور ایم ایم ای سی پاس مدواروں کے لئے پانچ سال تک ریایت ہے اس ایٹروٹیزمنٹ کا لنک بھی میں دیسکرپشن میں دے دوں گا تو یہ معلومات تو انشاءاللہ دوبارہ اس طرح کی جوب کی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملوں گا تو اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ